کل ہند مجلس تعمیر ملت حیدراباد کے زیر احتمام علمی مذاکرہ باونوان بہدور یار جنگ ہندو مسلم ینگاگیت کے عالم بردار اور احتجاجی جلسے عام باونوان نیوزلینڈ کے مساجید میں دہشت گردانہ و قاتلانہ حملے پر مشتمل بسدارت سید جلیل احمد ایڈوکیٹ صدر کل ہند مجلس تعمیر کا اردو گھر مغلپورے میں نقاط عمل میں آیا اس موقع پر یا خود پورا کے مجلس رکنے اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی انہوں نے کبھی کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ میرا یہ مصلح ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ طرق سے تعلق ہے وہ سب سے پہلے کی تحاد بین مسلمین کے لیے عمانان مرد کے لب مصنع کرنا چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومی کی آنسو کو خبور کیا اور اقین بھی دازا ہاتا جس میں مشایقین اقصان بھی موجود تھے جس میں علماء کران بھی موجود تھے اور اس میں دانسور بھی موجود تھے اس میں اس وقت کے ایسے نواز بھی موجود تھے جنہیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ایک پرچن بھولے کر چلے بہتری آجنگ اور ایک امری گظاہرہ انہوں نے دنیا کے سامنے کیا آج اتحاد 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 کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ جذبے کی کمی ہے جس جذبے کے ساتھ زندگی کے اگر آپ جانتے ہیں کہ بحضوری آجان متشدد ہوتے اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت بارانیہ کا حال اسلام کے ساتھ ہو کرتے ہیں یہ بحضوری آجان کی زندگی تک ہمائے پھر ہوئے کہ وہ کوئی عجمدیر نہیں تھے ان کا تعلق کی کوئی مشاہد زادہ نہیں تھے لیکن اس کے بعد وہ آپ جانتے ہیں کہ حضوری آجان کے ارقاب میں جب میں خریئے ہیں نل بھنگے تکنے کا حفظار اور لوگوں نے محضوری آجان